اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور امام عمر بن حسن سے یہ جاری ہوئی تھی مگر حسین ابن حسن یعنی حضرت حسن نے اپنے ایک بیٹے کا نام اپنے بھائی کے نام پہ رکھا تھا حسین اور ان کو اس لیے دفرنشیٹ کرنے کے لیے حسین الاثرم کہتے تھے تو حسین الاثرم ابن حسن ابن علی اور عمر ابن حسن ابن علی ان کا صلصہ ختم ہو گئے اب آپ کو اس سے بھی اندازہ ہوگا کہ امام حسن نے اپنے ایک بیٹے کا نام حضرت عمر کے نام پہ عمر رکھا سبحان اللہ سبحان اللہ اس سے ائمہ اہل بیت اور دیگر جمعی صحابہ کے درمیان جو محبت کا معاملہ ہے وہ آپ کو سامنے بالکل ظاہر ہو جاتا ورنہ کوئی ناموں کی کمی تھی کوئی بھی نام رکھ سکتے تھے اب دنیا میں جتنے اولاد حسن موجود ہیں وہ یا تو امام زید ابن حسن کی اولاد ہیں یا امام حسن مسنہ ابن حسن کی اولاد ہیں اب زید ابن حسن مجتبہ کے بارے میں بات کرتے ہیں حضرت امام زید ابن حسن مجتبہ ان کی والدہ ماجدہ جو ہیں ان کا نام ہے فاطمہ بنت ابو مسعود عقبہ انساری ان کے صحابزادے حضرت ابو محمد حسن سلطنت منصور میں گورنر تھے مدینہ منورہ کے اور امام زید کی رہلت جو ہے وہ ایک سو بیس ہجری کی ہے آپ کی عمر مبارک جو ہے وہ نوے سال تک پہنچی ہے حضرت زید کی دو بہنیں بھی ہیں جن کا نام ام الحسن اور ام الحسین آتا ہے بڑی جلیل القدر پاکیزہ نفسر اور کثیر الاحسان والی تھی جب حکومت آئی حضرت عمر بن عبدالعزیز کی رحمت اللہ علیہ کی جو صفحہ اول کے تابعین میں سے ہیں تو انہوں نے گورنر مدینہ منورہ کو لکھا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تولیت صدقات حضرت زید کو لوٹا دے اور ہر ممکن ان کی مدد کرے اچھا ہمارے ہاں اولیاء اللہ میں سید محمد گیسو دراز رحمت اللہ علیہ جو خلیفہ ہیں خوجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمت اللہ علیہ تو آپ سید محمد گیسو دراز بھی حضرت زید ابن حسن کی اولاد امام زید ابن حسن کی اولاد سے اچھا اب آ جائیں حسن مسنہ ابن حسن امام حسن مسنہ ابن حسن جو متوفی ہیں نائنٹی سیون ہجری کے آپ کی جو والدنا ہے وہ خولہ بنت منظور بن ایان بن عمر بن جابر بن عقیل بن سہمی بن عازن بن فزارہ تو آپ کا پورا نصب آپ کی والدہ کا یہ تک علماء نے محفوظ کیا صدقات علی المرتضاء رضی اللہ تعالی عنہ کا احتمام انہی کے سپرد تھا حضرت امام حسن مسنہ کے سپرد تھا اور حضرت امام حسین کی بیٹی فاطمہ بنت حسین حضرت حسن مسنہ کے نکامے تھی پھر جن سے ابراہیم الغمر اسی طرح امام حسن مثلث اسی طرح امام عبداللہ المحد یہ پیدا ہوئے تین صاحب زادے تھے امام ابراہیم الغمر امام حسن مثلث اور امام عبداللہ المحد یہ تینوں وہ پہلے شخص ہیں جو نجیب الترفین ہیں یعنی کہ باپ کی طرف سے بھی فاطمی ہیں اور ماں کی طرف سے اللہ اکبر اللہ اکبر اور یہ شرف اور کہیں نہیں پایا گیا اس زمانے تو ان کے بیٹوں کے نام میں نے آپ کو بتایا ابراہیم حسن مسلث اور عبداللہ المحد عبداللہ المحد ابن حسن مثلنا ابن حسن امام حسن کے پوت عبداللہ المحد جو ہیں انہی کو شیخ بنو حاشم کا لقب دیا گیا پھر ان کے آگے پانچ بیٹے ہیں محمد زن نفس زکیہ جو نفس زکیہ کے نام سے بھی مشہور ہے اور اسی طرح ابراہیم امام ابراہیم ہیں امام موسیٰ الحیون ہیں امام سلیمان ہیں اور امام ادریس ہیں اور یہ محمد زن نفس جو ہیں یا محمد زن نفس زکیہ جو ہیں انہوں نے دعوی خلافت کیا اور امام مالک نے ان کے رفاقت کا فتوہ دیا اچھا ابراہیم جو ہیں نا عبداللہ المحد کے بیٹے جو حضرت حسن کے پھر پڑپوتے ہوئے کیونکہ عبداللہ المحد تو پوتے ہوئے تو ابراہیم بن عبداللہ المحد انہوں نے بھی دعوی خلافت کیا تھا اور سیدنا امام ابو حنیفہ نے ان کو چار ہزار درہم بطور امداد بھی بھیجے تھے پھر ان کے بیٹے حسن اور ان کے بیٹے عبداللہ یہ مشہور ہیں اور دنیا میں ان کی نسل باقی ہے تو ابراہیم بن عبداللہ المحد سے ان کی نسل ان کے ایک بیٹے حسن سے اور دوسرے بیٹے عبداللہ سے آگے نسل چلی اور عبداللہ المحد کے بیٹے موسیٰ الجون ان کی بھی نسل بہت پھیلی اور یہ امام الاولیاء عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جو میرے جد امجد ہیں یہ حضرت موسیٰ الجون کی نسل تو ہمارا نصب جو ہے میرا نصب جو ہے وہ امام حسن تک جو پہنچتا ہے وہ حضرت عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سے ہوتا ہوا موسیٰ الجون سے ہوتا ہوا عبداللہ المحض سے ہوتا ہوا پھر حسن مثنہ سے ہوتا ہوا امام حسن تک اور پھر آگے مولا علی تک پہنچتا ہے اسی طرح ان کے جو بیٹے ہیں نا ابراہیم غمر بن حسن مثنہ ان کا لقبل غمر یہ کسرت جود کی وجہ سے جود یعنی کے سخاوت کی وجہ سے ابو اسمعیل کنیت تھی آپ اور آپ کا وصال ہنڈرڈن فورٹی فائیو ہجری میں ہوا اور آپ کی نسل جو ہے وہ اسمعیل دیباج رحمت اللہ علیہ سے جاری ہے اور اسمعیل دیباج رحمت اللہ علیہ کی کنیت ابو ابراہیم تھا اور لقب تو ان کا الخلاص ان کے بیٹے آگے حسن کی نسل سے پھر دو فرزند ہیں اتنج اور ابراہیم طبا طبا ان سے پھر جاری ہے اور پھر آگے بکسرت ہے اور سعداد بن معیہ کا سلسلہ پھر انہی میں شامل ہو جاتا ہے اور بن معیہ سے پھر سید عماد الدین محمد بن حسین بن قریش کی اولاد یہ ہمارے ہاں ہندوستان میں دہلی کے علاقے میں موجود ہیں پھر آگے پھیلتی چلی پھر حسن المثلس یہ حسن the third the son of حسن the second حسن المثلس ابن حسن مثلنہ ان کی کنیت ابو علی تھی اور آپ کی وفات 145 ہجری میں ہوئی اور آپ کی نسل بھی دنیا میں موجود ہے اچھی طرح دعود بن حسن مسنہ جو ہے ان کے والدہ رومیاں تھی اور یہ امام جعفر صادق جو ہے نا ان کے رفیع تھے نسل سلیمان بن دعود سے ان کی جاری ہے اور سلیمان کی جو والدہ ہے وہ ام کلسوم بنت امام زین العابدین ہیں تو یہاں پر بھی آپ دیکھیں دونوں کا امتزاج آپ کو مل جاتا ہے کہ اولاد حسن اور اولاد حسن اور یہ حضرت حسن مسنہ ہی ہیں جن کی وجہ سے فاطمہ صغرہ جو مدینہ منورہ میں رہی جو امام حسن کی بیٹی تھی اور یہ کربلا نہ جا سکیں اور مدینہ شریف میں اپنے خوابند حضرت حسن مسنہ کی تھی مارداری میں رہی تو یہاں پر آپ کو یہ تمام تفصیلات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ امام حسن کی اولاد جو ہے وہ کون کون تھی جن سے نسلیں آگے چلی ہیں اور آگے پھیلتی رہی ہیں امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم و صلو علیہ وسلم و تسلیمہ چاہتا ہم چاہتا تھا